جب بھی ہم ان کے کورٹ میں پیش ہوئے ہیں ہر دن ہم نے سیکھا ہے بے شمار ماشاءاللہ ان کی ججمنٹس ہیں اور ان کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی ہائی کورٹ میں ایک ہم فخر سے بات کر سکتے ہیں ان کی محنت اس لیول پہ ہے کہ جس دن سے انہوں نے کام شروع کیا جتنے مشکل کیسز ہیں جتنے پبلک لٹیگیشن ہے وہ تمام یہ ماشاءاللہ چاہے اوور سیز کا معاملہ ہو بے شمار کیسز ان کے رپورٹڈ اس لیول پہ ہوئے ہیں کہ ہم اس بیان نہیں کر سکتے جب بھی ہمارا جونئر کوئی پیش ہوا ہے اس نے ہمیشہ سیکھا ہے انہوں نے گائیڈ کیا ہے ان کو ہر رہزہ میں ان کے جج صاحب نے ماشاءاللہ بھی جوڈیشل اکیڈیوی میں بھی ہوکے آئے ہیں اس کے بعد بھی ان کے کافی تھی میں اس لیے ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے آنیبل جج لور ہائی کورٹ جناب جسز جواد حسن صاحب سے کہ وہ آپ کے ساتھ خطاب فرمائیں بہت شکریہ بسم الرحمن الرحیم تھینکی اسیب ملانا صاحب لیڈیز ان جنتلمن مجھے انہوں نے کہا کل بکس آرس بیزی کے جی آپ نے تقریب میں آنا ہے to speak on Prophet Muhammad peace be upon him I couldn't say no to him اس مہینے میں ربی الول کا مہینہ تھا دوسرا میں کمرے میں lights بھی ہوتی ہیں because I always light my house and I give lights to everyone and I write a small letter say the world was lit by the birth of Prophet we celebrate the birth of Pakistan we celebrate various functions in the world by lighting why can't we light on the day because this day Quran was given to us by Muhammad who lit the world and I can't say no on the name of Prophet Muhammad but I am not a debater to speech I am a judge I can only have to be within the four corners of the law مجھے چار corners سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتا میں آئین کی بات کروں گا میں قرون پہ بات کروں گا میں ججمن سے بات کروں گا انس ہر بات میں میں محمد کا نام دوں گا کیونکہ میرا آئین اس ملک کا شروع اس الفاظ سے ہوتا ہے where the sovereignty of almighty Allah belongs the sovereignty of universe belongs to almighty Allah alone محمد and the sacred trust of Allah میرا آئین وہی آئین میرا two a کہتا ہے the objective resolution of Pakistan is Islam مذہب مذہب ہر scholar نے acknowledge کر کہا ہے most influential people on earth number one prophet یوٹیوب میں میری بے شمار speeches ہیں جو ہر چار corner میں ہوتی ہیں پہلی چیز ہمارے constitution کا preamble اور ہمارے آئین کا article four اور ہمارے آئین کا article two a article four ہمارے constitution of Pakistan کہتا ہے it's an in 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 right of every citizen to be treated as per law in 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 right کا concept ہے کہ وہ رائٹ جو آپ کا birth رائٹ ہے اور وہ birth رائٹ کا concept کہا سے آیا وہ birth رائٹ کا concept ہمیں United Nation Human Rights Fundamental Rights کی بات تھی میں نے study کی تو دیکھا کہ جی میں جب آپ کے لئے جاؤں گا تیار ہو کے تو مجھے پرنسٹ کی انسیکلوپیڈیا ملی اس میں چارٹر آف مدینہ تھا حضور پاک صلی اللہ کی پدائش 5 70 AD میں جب ہوئی he was 40 years old when قرآن شریف was نازل ہوا 610 پہ when مائیگریٹی ٹو مدینہ 622 he ڈرافٹ ڈی چارٹر آف مدینہ تو چارٹر آف مدینہ جب حضور پاک صلی اللہ نے بنایا نو قوموں کے ساتھ بیٹھ کے بنایا تو وہاں پہ پرنسٹن کے پروفیسر کہتے ہیں کہ چارٹر آف مدینہ میں ان کا پہلا چپٹر تھا دیوٹیز آف مومن اور پھر اس چارٹر آف مدینہ میں جب بنا اور جب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے میں شروع کی دوبارہ چارٹر آف مدینہ کے میرا آرٹیکل فور کہتا ہے inable right of the constitution to be treated as per law اور آرٹیکل no action determined do life property body shall be taken accept as per law اور آرٹیکل 5 of pakistan constitution says that it's an obligation of every citizen to obey the constitution and law and the command of law اور آرٹیکل 189 constitution کا کہتا ہے کہ every judgment of a supreme court of pakistan if it incits a principle of law decides a question of law shall be binding on courts below آج میں آپ ساری judgment لگاؤں سپریم court کی جہاں پہ قرآن انسنہ کا ذکر ہے حضور پاس اللہ سلام کا نام ہے 189 اور 201 ایک کہتا ہے every judgment of supreme court انسیت سپریم law is a religion of is is 2 a but کیوں وہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ جب چارٹر مدینہ was established in 6 22 حضور پاک کی حجت کے بعد اس چارٹر مدینہ میں جو میں سر کہتے مجھے بھی پہل پہل فر میں نے سمجھی ہے کہ کہتے رول of law کیا چیز ہے میرا لیکچر جو ہے سارا وہ ہے محمد the law giver حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم the messenger of god who has been acknowledged by the entire world as the most influential person on earth کہتے دنیا میں اس سے بڑا شخص نہیں آیا یہ ساری کتابوں کے کورس میں آیا اور وہ ورڈنگ دوں گا کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے constitution کا آج میں سکرین ہوتی تو میں دکھاؤں گا کہ میرا article 9 right to life ہے article 11 slavery ہے article 15 right to movement ہے article 16 right to association ہے article 70 right to form movement ہے article 18 profession ہے 19 right to speech جس میں میں بھی بول سکتا ہوں آپ کے right to speech and free press subject to the glory of islam right to property ہے right to religion ہر right میرے پاس ہے وہ right مجھے کہا سے آیا جب میں پوچھ سا موہ کو کہ میرے پاس فنڈیمنٹل رائٹس کہا سے آئے کہتے جی because Pakistan is a dignity to the United Nation declaration of human rights 1948 ہم نے دنیا میں are not allowed ہم colonial country میں تھی we were not allowed to enter certain places جب movement شروع ہو تھی Indopark جب Gandhi was traveling in South Africa in first class excuse me you are black you are traveling first class and you are black he was thrown out at two o'clock at night in South Africa I will start the movement of rights movement rights who kertes rights 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 kertes 1948 United Nation Reclamation Human Rights جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں research سے کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں fundamental rights کا concept کہا سے آیا تھا تو Tom Bingham the former Chief Rester of UK کہتے ہیں جی Magna Carta 1215 میں آیا جب پہلی دفعہ انسانوں کے حقوق ان کے ملے عوام کو حقوق بادشوں سے ملے پھر Petition of Rights 1628 میں آئی پھر آپ کو rights ملے 1689 میں Settlement of Rights پہ پھر American Constitution 1777 میں آیا پھر آپ کو French Declaration 1789 میں آئی اور پھر American Bill of Rights آئے اور United Nation Human Rights 1948 آئی 1948 جس ہم 10 December کو سالگاہ بناتے کہ دنیا کے حقوق ملے سارے ملکوں میں حقوق ملے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیلری کلنٹن جب پہلی منسٹر تھی 1998 میں پچاس سالگرہ آف United Nations پہ ویسٹ نے تسلیم کیا کہ یہ rights بارہ سو پندرہ سے نہیں ملے یہ rights ہیں حضور کا آخری خطبہ 632 AD میرے آنکھوں میں صبح آنسوس لی تھے کہ میں کہ حضور پاک صلی اللہ کو اتنا پتا تھا ان کے آخری خطبہ میں انہوں نے فنڈیمنٹل رائٹ دینے تھے اور دیکھے گئے تھے یہ کتاب کہتی ہے حضور کا چارٹر مدینہ was duties to the moment کہ تمہاری ڈیوٹی ہے سیول سوسائیٹی میں رہنے کی حضور knew he is not going to be with us last خطبہ of حضور was exactly اگر میں اس کی ٹرانسلیشن انگریزی میں کروں گا تو میرا کانسٹیوشن کا آرٹیکل 9 everybody is born free ملانا صاحب مجھ سے گری کریں گے everybody has like to live slavery movement property religion ہر چیز کا right تھا کیونکہ constitution of مدینہ کا پہلا word جو chapter 2 تھا جو انہوں نے جوز کے ساتھ کہا تھا کہ ہم باقی قوموں کو کیسے ڈیل کریں گے تو بات کہنے کی وہ تھی کہ ہر چیز دنیا میں جب آتی ہے تو that میرا آرٹیکل 4 کہتا ہے ایس ان ایلنیبل رائٹ آف ایفری سیٹیزن تو بی ٹویٹی ایس پر لو ای ای ایلنیبل رائٹ مجھے میرے قرآن سے ملتا ہے جو رائٹ مجھے ڈیلیور کی ہے میرے آرٹیکل 2 ای کانسٹیوشن میرا آئین جس چیز سے شروع کرتا ہے آئین کسی کو کھول کے لے کے آئیں کہ سوورینیٹی سوورینیٹی کا ورڈ جو انگریزی میں لکھا ہے کہتے ہیں ہو اس سوورن ہو اس اومنی پوٹنٹ ہو ڈزنٹ شیئر بسم اللہ رحمان الرحیم لا اللہ محمد صلی اللہ کہتے ہیں سوورینیٹی بلانگ سو اللہ اللہ الون اس کے ساتھ کوئی شیئرنگ کی پاور نہیں سے پہلے the Prophet محمد as a greatest law giver اسلام gave مینکنٹ an ideal court for human rights 1400 years ago those rights aimed concerning honor and dignity to humankind eliminating exploitation oppression and injustice تو جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہ تمہارا human rights پچاس سال پرانا ہے تمہارا سو سال پرانا ہے تمہارا تین سو سال پرانا میرا سکس تھرٹی ٹو ایڈی آف مائی پروفیٹ محمد لاس سرمن تھا دوسری بات جو سب سے امپورنٹ تھی کہ سب سے پہلے یو ایس سپریم کوٹ نے امریکن سپریم کوٹ نے انیس سو پینتیس میں افضرب کیا کہ محمد is the greatest law giver in the world by justice strength for to بات ہے حضرت محمد the law giver and in law پھر دنیا کی سب سے دار کتاب بکی ہے that book is called by michael hart an american thologist جس کا نام ہے 100 most influential people in the history in the world وہ کتاب ہر جگہ گھومتی ہے کہتے ہیں number one is prophet muhammad سبانت two is asaq newton three is jesus fourth is buddha and fifth is karl marx muhammad in all books is number one and kyun reason بتاتا jung raise likta hai my choice of muhammad to lead the list of the world most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others but he was the only man in the history who was primally successful in both religious scalar levels subhanallah of humber origin muhammad founded and promulgated one of the world greatest religions and became an immensely effective political leader today 13 centuries ago after his death his influence is still powerful and becoming more powerful in cha pir voh heart likta hai muhammad however was responsible of both theology of islam and its main ethical and moral principles جس religion نے morality پہ بات ki in addition he played a key role in new faith and establishing the religious practice of islam and then ایک ایک پروفیسر تھا امریکہ میں اس نے کہا بار prophet muhammad that thus it came it passed that besides directing his followers in religious matters muhammad acted as their judge and the law giver the role of kazi in islam آپ کو ملتا ہے وہ انہی جگہوں سے establish کرتا ہے کہ concept of kazi and judge what quran says وہ ان جگہوں سے researches نہیں کیا on our supreme court of pakistan in pld 1967 supreme court khushir bibbi case has held that fundamental laws of islam are contained in quran and thus in the primary source of law of muslims and in 1996 smr page 1973 paragraph 5 the principles of injustice enunciated by muslim jurist amam qazis are more eliminating and full of wisdom than principles enunciated by western jurists are more than the western jurists and scholars for the true and safe administration of justice in civil and criminal cases courts in Pakistan must seek guidance from decedience given and principle of dispensational justice enunciated by holy prophet Muhammad peace be upon him that is 1996 smr page 973 paragraph 5 a judgment of the supreme court again stating that we must seek guidance from decedience given and principle of dispensational justice and incited by the holy prophet peace be upon him that is my guidance that is my light that is the Roshni I seek to dispensation of justice my role as a judge to dispense justice is to take in the guidance from Quran sunnah of prophet and the constitution of Pakistan and the judgment of the Supreme Court of Pakistan and I have been given this list of judgments where I can refer and I will refer the sunnahs of prophet Muhammad peace be upon him then the 2013 SEMR 1281 through dictates the various verses of Holy Quran and sunnah of prophet Muhammad a workable and practical scheme for compounding and of offense had been outlined under Islamic criminal law and PLD 2010 Supreme Court page 265 concept of equality before law was introduced by Islam and further highlighted implemented and explained by the great prophet peace be upon him Muhammad Muhammad then PLD 1996 SEMR again 1973 again a judgment discussing the